تو یہ آخر اچانک سے بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ کیوں اتنے اگریسیو موڈ میں نظر آ رہے ہیں حکومت کے خلاف مہنگائی پر عوام تو پچھلے پورے مہینے سے چیخ رہی ہے دیکھ بلکل میں آپ کا سوال کچھ سنا اور کچھ سمجھ گئی کہ کیا کیا نہ چاہیے دیکھیں اس وقت بلاول بھٹو زرگائی صاحب وہ پاکستان ٹیپس پارٹی کے چیئرمن ہیں اور وہ بھی پاکستان ٹیپس پارٹی میں بھی لاکھوں اپوزیشن میں اگر آگ ہیں تو ان کے نمائندے تقریباً 65 نمائندے جو ہیں وہ عوام سے بوتوں سے منتقل ہو کر آئے ہیں اور انہوں نے یہ بھی بات کہ ہی کہ ہم اپنی کانسیٹینسی میں جب جاتے ہیں تو لوگ ہم سے کہتے ہیں یہ ان کی آواز نہیں تھی یہ پاکستان کے 18 کروہ عوام کی آواز تھی جو اس وقت مہنگائی کی چکی میں پس چکے ہیں بری طریقے سے جن پر ٹیکسیس کی بھرمار کر دی گئی ہے یہ اتصدا میں تو کہتے رہے کہ ہمارا اسٹارٹ ہے تو ہم اب بہتر کر دیں گے اب بہتر کر دیں گے تین مہینے چھ مہینے نو مہینے پھر سال اور آج ڈیر سال کا عصر ہو گیا ہے آپ نے دیکھیں کہ مہنگائی انہوں نے کوئی فیٹسن فیگر اپنے طرف سے نہیں بتائیں ان کے اپنے اداروں کے اسٹیٹ بینک کے اور اپنے اداروں کے انہوں نے تمام وہ فیٹسن فیگر کے ساتھ اعداد و شمار بتائیں انہوں نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا جو اسٹیٹ بینک کہہ رہے ہیں جو ادارے کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت مہنگائی کی شرامی کتنی اضافہ ہوا ہے اس وقت عوام جو ہے کس طریقے سے ٹیکسیز کے اندر ہوتے ہیں تو یہ تمام جیزیں جو بتائیں ہیں وہ تو میں سمجھتی ہوں اٹھارا کوڑ عوام کی اور آپ کا میڈیا بھی روز آنا ان باتوں کو نشاندہی کر رہے ہیں غریب عوام ہم سم متاثر ہیں ایک تو غریب عوام تو بری طرح متاثر ہیں لیکن ہر تنخواہ دار طفتہ اور میڈل کلاس آپ دیکھیں تاجیر بھی سٹرائٹ پر چلے گئے یعنی ہر جگہ جو ہے ایک آہو بکا مشی ہوئی ہے